ملٹ ٹریکٹر کے اوپر ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں ملٹ ٹریکٹر کے اوپر ہم لوگوں نے پہلے ایک ڈیٹیل ڈیپ اینلیس پہ ہم نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزوں کو سمجھا اور انڈسٹینڈ کرنے کی پوچش کی کہ آگے اس نے کیا ورکن کرنی ہے اور انڈی ایڈ ہم نے فائنل کنکلوجن یہ نکالا تھا کہ اگر یہ ایک اپرچونٹی ہے یہ بونس جو لاس دیا گیا ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں آگے ہمیں یہ چیزیں ڈیکلائنگ موڈ میں آگے دکھائی دیں گی نیا ڈیزلٹ آیا اس کا اس کوئٹر کا اس کا مللر پریکٹر کا دیکھتے ہیں اس کے اندر اس نے کیا ورکنگ کیا اور اس کو کنک کرتے ہیں اپنے پریویس ووائس نوٹ کے ساتھ کے دیکھیں کہ چیزیں کی اسی ڈیریکشن میں گئی ہیں کی نہیں گئی دیکھیں ریبنی فر کالٹریکٹ و کسٹمر جو ہے وہ ان کا ڈیکلائن ہوا ہے اکترس پرسنٹ سے میں آپ کو سو پرسنٹیج میں بتاؤں گا فیگرز کی اندر جو ہے وہ نہیں بتاؤں گا کہ آپ صرف چیزوں کو انڈسٹینڈ کر سکے کہ چیزیں کو اسی موڈ میں جا رہی ہیں کی نہیں جا رہی ہے گروس پروفٹ جو ہے وہ ان کا ڈیکلائن ہوا ہے 43% سے اسی طریقے سے جو ان کے other operating income ھوی ہے 92% operating profit جو ہے وہ ان کا ڈیکلائن ہوا ہے 57% سے ڈیکلائن ڈیکلائن لفظ کو آپ ہجھ دے کہ increase کی بات نہیں کر رہو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیکلائن ہوا ہے ان کی finance فائننس قوسٹ میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں تو آپ سمجھلنے کے دماغ ہی اڑھا دے گا تو میں اس کو باقاعدہ اس کو نمبرز میں ہی بتا دیتا ہوں کہ فائننس قوسٹ کے اندر کیا ہوا ہے اور میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں پچھلے وائس نوٹ سے ان کے جو فائننس قوسٹ تھی وہ دوزار اکیس کے اندر سیم قوارٹ کے اندر جو تھی وہ تھی دو کروڑ دو کروڑ ففٹی نائن لائک تھی جو بڑھ کر اس میں آٹھ سو باسٹھ فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور یہ ہو گئی ہے اس وقت انیس کروڑ بیاسی لاغ روڑ دو کروڑ سے بیس کروڑ ہو گئی ہے میں نے راؤن فگر کر دیا ہے انیس کروڑ بیاسی لاغ سمجھ نہیں کے لیے دو کروڑ تھی اور اس سے اٹھ کے بیس کروڑ ہو گئی ہے یہ وہ پوائنٹ تھا جس کا ذکر ہم نے پچھلے میں بھی کیا تھا کہ دیکھیں انہوں نے ان کو لیکوٹیٹی کا ایشو موجود ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ فائننس کاؤس کی ہٹ کی پرسنٹیج اگر انکریز بھی کر جاتی تو دو کروڑ کا چار کروڑ ہو جاتا جن کی ان کی فائننسنگ ان کی نیڈ تھی لیکن انہوں نے بڑھا ہی بڑھائی ہے یہ اشارہ کرتی ہے اسی لیکوٹیٹی کرنچ کا جس کا ہم دیکھر پچھلے والے میں بھی کر رہے تھے یہ وہ ایشو ہے جو اس کو شاید کسی اور ڈریکشنگ کی طرف لیکھے جائے گا جو ہم رائیٹریٹس کی بات کر رہے تھے کہ لیکوڈیٹی کا ایشو موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ان کی ادھر کومپریانسیب انکم کے اندر کومپریانسیب انکم ہوتی کہ ہے اس کو میں تھوڑا سا الگ سے آپ کو وائس روڈ پر سمجھا دوں گا لیکن ابھی پھر حال سے اب سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر پانچ سو بیاسی فیصد جو ہے وہ ڈیکلائن ہوئے تو یہ بھی ایک کافی بڑی ہیٹ ہے کہ وہ ہیٹ کافی زیادہ پڑی ہے وہ پانچ سو اور اٹسٹھ فیصد کا جو ہے وہ اس کے اندر انریالائز لاؤسس کے اندر اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو ان کی ارننگ پر شیر ہے جو چودر روپے چیانوے پیسے تھی سیم کورٹر لاسٹ یئر وہ باسٹھ فیصد کا ڈیکلائن آیا ہے اس کے اندر باسٹھ فیصد اوڑ گئی ہے اور اب پانچ روپے چیانوے پیسے پچھ لے گی اسی دریکشن کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا ہم نے بار بار پہلے بھی ذکر کیا تھا بیفور ریزلٹ ہم نے وہ اس کے لئے بنایا تھا اور اس کے اندر پر ہم نے انڈکیشن دیا تھا کہ اس کو لپیٹیٹی ایشو آنے والے ہیں اور اس پر فائنیچل کنڈیشن اس کی صحیح نہیں ہے اس کی باروئنگ سے بھی پتا لگ رہا ہے ان کے سیل کانٹریکٹس سے بھی پتا لگ رہا ہے ان کے انڈریلائز لاؤس سے بھی پتا لگ رہا ہے ان کی فائننس کاؤس سے بھی پتا لگ رہا ہے بہت سال چیزوں سے آپ کو پتا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے اس وقت جو ہے ملٹ ٹریکٹر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو شاید یہ ہے ایکس پرائس سے بھی شاید ہم نیچے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے جس لیول پر ابھی یہ موجود ہے مارکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوا والائن ہے جو حالات ابھی پولٹیکل بننے والے اور مارکٹ اگر ڈاؤنشائٹ پہ جاتی ہے تو یہ ہمارے کوئی نیو ایویوز میں نیو ایریاج کے اندر نیو پرائسز ڈیکلائننگ پرائسز کے ساتھ یہ ہمارے کو نظر آ سکتا ہی اچھا کامپریہنسیو انکم کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کامپریہنسیو انکم ہوتی کیا ہے کامپریہنسیو انکم کو آسان لفظوں میں 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 کرنا شروع چاہوں گا تاکہ وہ لوگ جو فائننسل بیکگراؤنڈ نہیں رکھتے وہ بھی سمجھ سکیں کہ دیکھیں پہلے یہ چیز یہ کلاتی OCI یہ جب بھی جو دوکمنٹس وغیرہ بنتے تھے اس کے اندر یہ چیز ہوتی تھی لیکن آپ کو یہ اگلے کہیں صرفوں کے اندر جا کے ملتی تھی ٹھیک ہے نا آپ نے چار پانچ سفے آپ نے گھمایا تو ویچ میں کہیں جا کے یہ لکھی بھی ہوتی تھی تو اس وقت جو ہے اس کے اندر وہ کیا چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر اگر میں نے کوئی مکان لیا ہوا ہے ایک کروڑ پہ کا اور وہ چیز ڈیڑھ کروڑ کی ہوگی لیکن میں نے بیچی نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے بیچی نہیں ہے صحیح ہے لیکن میرا منافعہ تو ہے نا یعنی کہ اگر میں آج بیچوں تو مجھے پچاس لاکھ روپے یہ لائز تو ہوگا نا صحیح ہے تو وہ چیز بھی میرے ایسٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے میرے پاس کوئی شیئرز ہیں وہ میں نے خریدے میں بیچے نہیں ہیں لیکن وہ اس کے اندر تیس سالس لاکھ کا اضافہ ایک ہفتے میں ہو گیا میں نے فرص کا دیمان فاروق لیا ہوا تھا ایک کروڑ اور وہ اب ایک ہفتے بعد بھی ڈبل ہو گیا میرا پیسہ لیکن میں نے بیچا نہیں ہے انریالائز ہے تو وہ تمام کی تمام چیزیں انریالائز لاسس انریالائز گینس یعنی کہ میں نے دس کروڑ کے ایک شیئر لیا ہوئے تو وہ دو ہفتے بعد تین کروڑ کے ہو گیا مجھے اب اپنا فائننشل دکھانا ہے پبلک کو کیونکہ شیئر ہولڈر کے سامنے انکم سٹیٹمنٹ جاتی ہے تو اب اس وقت کیا کیا جائے گا تو اس او سی آئی کو انہوں نے پارٹ بنا دیئے پہلے سے پارٹ موجود تھا اس بات کو یاد رہتی ہیں وہ پارٹ پہلے سے موجود تھا اس کو انہوں نے مین جو انکم سٹیٹمنٹ ہے اس کا حصہ بنا دیئے ان بوڈیز نے جو پوری دنیا کے اندر کنٹرول کرتی ہیں تمام کی تمام دکومنٹس وغیرہ تو جو بیلنس شیئٹس وغیرہ انکم سٹیٹمنٹ وغیرہ کی منٹرنگ کرتی ہیں اس کے ایڈٹینگ وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے اب اس کا پارٹ بنا دیئے نورملی آپ کو جو انکم سٹیٹمنٹ ملتی تھی وہ پروفیٹ بیفور ٹیکس ٹیکسیشن اور پروفیٹ آفٹر ٹیکس کے بات کہانی ختم ہو جاتی ہے ای پیس لکھا بات آجاتا تھا لیکن اب یہ او سی آئی آپ کو جو ہے ڈیفرن 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 آپ کو انکم سٹیٹمنٹ میں دیکھنے کو ملے گا ٹیک ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو انریالائز گینز اور انریالائز لاسز جو ہے وہ وہاں پر دکھائی دیتے ہیں کیونکہ شیئر ہلڈر کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے ابھی تک کی تو کہانی آتک ہے کہ انہوں نے جو جو چیزیں ریالائز کرلی ہیں جو بھی چیز پروفیٹ بیفور ٹیکسیشن اور ٹیکسیشن کے بعد تک ہی ہوتی وہ ریالائز ہوتی ہیں لیکن کومپریانسی انکم کے اندر جو چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی وہ پارٹ تو کمپنی کا ہی ہوں گی لیکن وہ انریالائز ہوں گی اس کو آپ انڈرسیانڈ کیجئے گا تاکہ آپ جب بھی کبھی آپ دیکھیں گے تو اس جیہی کے اندر کہ یہ پہلا فگر آپ کو سامنے کمپنی شو کرتی کہ ٹیک ہم جو بھی نوفے میں ہیں یا لوسز کے اندر موجود ہیں لیکن وہ بھی شیئر ہولڈر کے علم میں ہونا چاہیے تو اس جیہی کو مین جو انگم شرپنٹ پیج اس کا پارٹ بنا دیا گیا اور اس کو اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر ملے تریکٹر کا اس کے اندر بھی پانچو اٹر تریکٹر کا ملے تریکٹر کا